اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ڈریس ڈزائنر اسی آر تو جی میری بہت ساری بہنوں نے مجھے کومنٹ کیا کہ میسیج بھی کیے کہ بھی آپ نا بی کے ساتھ جو ہے نا وہ بہن لگانا سکھائیں تو یہ بی کے ساتھ بہن والے کافی سارے ڈزائن ہیں تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا یہ اوور لیپ والا ہی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت آسان ہے بہت ایزی ہے اور دوسرا بھی کبھی میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی تو آج یہ ان بہنوں کی فرمائش پوری ہو رہی ہے تو ہم پہلے یہ گلہ کاٹ لیں گے جس طرح ہم ایک عام گلے کی کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا گلے کی میرمنٹ میں نے رکھنی تھی دھائی انچ کھولا رکھنا تھا بین جو ہے نا وہ میں دھائی انچ رکھتی ہوں اور اس سے ایک انچ آپ زیادہ لیں گے جتنا آپ کا گلہ ہے اس سے ایک انچ زیادہ لیں گے کھولا لیندھ بھی اسی طرح ہے لیندھ بھی ایک انچ ہم زیادہ لیں گے جتنی آپ کی لیندھ ہے آپ کے گلے کی ٹھیک ہے جتنی آپ رکھتے ہیں اسے ایک انچ زیادہ رکھیں اور اب ہم یہاں سے جو چڑھائی لیں گے نیچے سے وہ آدھی انچ کیونکہ ایک انچ کی ہماری پٹی ہے تو یہ آدھی انچ لیں گے تو یہ ڈبل ہو کے ایک انچ ہمارا ہو جائے گا تو باہر ایک ایک انچ کی اس کے باہر ایک ہم لائن ڈراؤ کر کے تو اس کو کٹ کے تو اس طرح ہمیں پریس کر لینا ہے جیسے نورمل گلہ پریس کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ لگے گا وی گلہ اس طرح گلہ بنانا بہت آسان ہے بہت ایزی طریقے سے لگ جاتا ہے مطلب کہ اس میں کوئی آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ بڑا ہو گیا چھوٹا ہو گیا اور لگانا بھی اسی طرح یہ جیسے ہم نورمل گلہ لگاتے ہیں تو اس لئے میں نے ویڈیو ذرا تیز کر دی ہے میں نے کہا آپ لوگوں نے بھی تو تیز کر کر دیکھنی ہے تو میں خود ہی تیز کر دیتی ہوں تو یہ ہم نے اس کے اوپر فرنٹ کے اوپر رکھے ایسے درمیان میں رکھے تو اس کے اوپر سلائل لگا دینی ہے اور اس کو کر کے سیدھا تو ہم نے پریس کر لینا ہے اس کی کٹنگ کر کے تو ایسے کورنر میں کٹ ضرور لگائیے گا یہ یہاں پہ پس اب سیدھا کر کے اس کو دوسری طرف اٹھا کے تو اس کے اوپر پریس کر لیں اور پھر ہم اس کے اندر گلہ پٹ کریں گے یہ جو ہے نا یہ فاصلہ دیکھیں نیچے والا جو نیچے سے جو ایک انچ آدھی انچ کا چھوڑا تھا نا تو وہ ایک انچ فاصلہ ہو گیا ہے یہ والا جو ہے نا کھولا میں ابھی آپ کو ناپ کے دکھا دیتی ہوں کورنر اس کے ایسے ناخن مار کے میں پریس نہیں ابھی کیا ہے یہ دیکھیں پورا ایک انچ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک انچ سے زیادہ ہوگا تو وہ پھر ٹھیک نہیں لگے گا تو اب ہم نے بیک کا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے پھر ہم نے بھی اس کے اندر فٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ درمیانی فاصلہ جو ہے نا یہ آپ کا اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا آپ نے چھوڑا ہے جتنا آپ نے گلہ کو پٹین کیا ہے اچھا جی اب یہ ہم نے پٹی بنا لینی ہے یہ میری دھائی انچ کی پٹی ہے تو اس کو جب پورڈ کریں گے تو سوا دو رہا جائے گی ٹھیک ہے ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے سلاہیاں آپ سیدھی سلاہیاں لگا لیں میں نے تو ترچی لگانی ہے مجھے ذرا ترچی سلاہیاں زیادہ پسند ہیں آپ نے پوری پٹی پہ ڈرائنگ کر کے سلاہی لگانی ہے میں نے تو لاہینیں کم لگائیں ہیں اب میں اندازے سے لگا لوں گے سلاہی ٹھیک ہے تو یہ ہماری سلاہی لگ چکی ہے تو اب ہم نے اس کو اس طرح پریس کرنا ہے ایسے پریس کر کے ایسے ڈبل کر لینا ہے پٹی کو میں پریس کر کے دکھاتیوں ابھی آپ کو یہ دیکھیں یہ اس طرح ہماری پٹی پریس ہو گئی ہے ٹھیک ہے پوری پہ ہم نے بکرم لگا لیا تھا تو اب یہ جو ہے نا یہ پٹی بہت اچھے طریقے سے لگ جائے گی تو یہ دیکھیں ایک انچ سوا انچ کی ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ سلاہی آئے گی تھوڑی تھوڑی سلاہی میں بہت زیادہ کپڑا بہت زیادہ پٹی اندر نہیں کرنی بس میں نے دو تین سو تری چھوڑا ہوا ہے مارجن تو وہ ہی ہم نے کرنا ہے تو یہ اس طرح لگے گی ایسے ہم نے پہلے جوڑنا نہیں ہے ویسے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ یوں بنے گا گلہ تو اب ہم نے اس پٹی کو اوور لیپ کر کے بھی شیپ میں اس گلے کے اندر فٹ کرنا ہے تو اب ہم نے جلدی جلدی اس کو گلے کو ایسے لگا لینا ہے ایک انچ کی پٹی ہے دیکھیں ایک انچ اس کے اندر فٹ آ گئی ہے آپ نے یہاں سے نیچے سے شروع کرنا ہے اس کا ناپ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ جتنا آپ کا گلہ ہے اتنی پٹی ہو پٹی تھوڑی سی بڑی ہوگی تو زیادہ صحیح رہتی ہے آپ بعد میں کاٹ دیں لیکن چھوٹی نہ ہو تو ہم نے ایسے جتنا ہم نے مارجن رکھا ہوا ہے پٹی کا اندر دینے کا اس کے اوپر آپ نشان لگا لیں نشان لگا کے تو اوپر رکھے یوں کر کے سلائی لگا دے جائیں اور اب ہم آ گئے ہیں بیک پہ بیک پہ بھی ایسے ہی ہم اس کو بیک کو فولڈ کر کے بیک کے گلے کو تو اس کے اوپر رکھے ہم نے سلائی لگا دینی ہے تو جو ہے نا اب بعد میں میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کور کیسے کرنا ہے ہم نے تو ہم دوسری سائٹ پہ آ گئے ہیں اور ہم نے اسی طرح ہم نے اوور لیپ کر دینی ہے پٹی وہ اٹومیٹک ہو جاتی ہے جب آپ کی پٹی پہ بھکرم لگاوا ہے اور بہترین پٹی تیار ہوئی بھی ہے تو اٹومیٹک وہ اوور لیپ ہو جاتی ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہے اور ایک انچ کا ہی ایک انچ کی پٹی ہے دونوں جب اوپر نیچے ہوں گی تو ایک انچ رہ جائیں گے تو یہ ہماری پٹی جو ہے نا وہ لگ چکی ہے گلہ ہمارا پٹ ہو گیا ہے تو ابھی میں آپ کو یہ اس کے ساتھ جو بیک پہ جو ہے نا اس کے اوپر میں آپ کو کپڑا لگا کے دکھاتی ہوں دھاگے واگے اپنے کاٹ لیں تو یہ جو جگہ ہے نا یہ ہم نے کور کرنی ہے یہ بیک ہے یہ بہت بری لگے گی اگر آپ کور نہیں کریں گے تو اس کے اوپر کپڑا لگائیں گے ایک انچ کا کپڑا لینے جیسے ہم بوٹ پائپنگ کرتے ہیں اس کو دونوں طرف سے فولڈ کر کے اوپر رکھیں اور پہلے یہ جو ہے نا یہ اس کی کٹنگ کر لیں اس کو کٹ لگا لیں جو ہماری شولڈر کی سلائی اندر آ جاتی ہے نا اس میں بین میں یا ہماری یہ پٹی میں آ جاتی ہے تو اس کو کٹ لگا کے باہر نکال لیں تاکہ وہ اگر وہ رہے گی تو وہ آپ کا جو تیرہ ہے نا وہ کھیچے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو یہ ایسے لگا کے تو اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے یعنی جس طرف سے ہم لگا رہے ہیں وہ کنارے کو بھی فولڈ کر لیں گے اور جہاں پہ ختم کریں گے اس کو بھی فولڈ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو لمبائی میں اندر جیسے ہم پائپنگ کرتے ہیں اسی طرح ہم اس کو فولڈ کر کے تو اس کو ریڈی کر لیں گے تاکہ یہ ہماری نے فنشنگ اسی سے آئے گی نہیں تو آپ کا یہ بہت برا لگے گا اگر آپ یہاں کپڑا نہیں لگائیں گے لے جی کپڑا ہمارا لگ گئے اب ہم نے ایسے کر کے یہ دیکھیں دونوں طرف سے میں نے فولڈ کر لیا تھا سٹیچنگ میں ہی تو اس کو ایسے کر کے اوپر سے آپ سلائی لگا لیں جی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ گلہ بہت پسند آیا ہوگا اور جب یہ اوور لیپ گلہ چلا تھا جب فیشن آیا تھا تو سب سے پہلے اس کا فیشن آیا تھا یہ والے گلے کا پٹی تو بعد میں بننا شروع ہوئی تھی تو بہت پیارا اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بہت پسند ہے یہ گلہ تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو میری پرانی ویڈیو بھی دیکھا کریں پلیز تو یہ جی گلہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت پیارا لگا اس کے ساتھ بلیک شلوار ہے اس لیے میں نے بلیک گلہ بنایا تو مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ